بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے ہے اور سروے کے حوالے سے تو کفالت پروگرام جو اب وزیراعظم عمران خان نے شروع کیا ہے اور اس کا سروے بھی ہو رہا ہے اور کچھ علاقوں میں سروے ہو گیا ہے جن علاقوں میں سروے مکمل ہو گیا ہے ان کو اب جو کفالت کے تحت جو منظور ہیں مستحقین ان کو لیٹر گورنمنٹ جاری کر رہی ہے اور ان کے کروں تک وہ لیٹر پہنچ رہے ہیں جو ان کو لیٹر مل رہے ہیں کچھ لیٹر وہ ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کہ وہ امداد کے مستقع ہیں لیکن ان کا کرانے کا جو سی این نائی سشناکتی کارڈ نمبر ہے کسی بھی عورت کا درج نہیں ہے تو جو لیٹر ان کو وہ والے مل رہے ہیں وہ اپنا احساس کفالت سنٹر یا بی آئی سپی کے دفتر جائیں اور اپنا جو یا سروے کے جو ان ایس سی آر آفیس ہے سروے کا ان کے دفتر جا کر اپنا وہ لیٹر لے کر جائیں اور اس میں اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے اصل وہ بھی لے کر جائیں تو وہ اپنا اندراج کروائیں تو ایک اور لیٹر جو مر رہا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ معزز ختون حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق ملک ریاست مدینہ کی طرز پر فلاہی ریاست بنانے اور غریبوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے احساس پروگرام شروع کیا ہے کفالت احساس پروگرام کا ایک حصہ ہے کفالت کے تحت مستقین خواتین کو چھ ہزار روپیسہ مائی وزیفہ اس وقت تک دیا جاتا رہے گا جب تک ان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو جاتے مستقرانوں کی نشان دائی سروے کے ذریعے کی گئی ہے حکومت پاکستان کے جانب سے آپ کو یہ خوشکبری دی جاتی ہے کہ آپ کا کرانہ سروے کی بنیاد پر امداد کے لیے مستقر ٹھرایا گیا ہے اس کے لیے آپ کو کفالت پروگرام کے تحت پہلے سے ملنے والی مہنہ امداد دی جاتی جاری رکھی جائے گی تو یہ والے جو لیٹر مل رہے ہیں یہ ان کے جو یہ مستق ہیں تو ان کے پیسے اب جو کسٹ نیکسٹ آئے گی اس میں ان کے پیسے آئیں گے اور آگے بھی ملتے رہیں گے جب تک یہ کفالت پروگرام جاری رہے گا تو یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا جو بھی غریب افراد ہیں ان کا سروے ہوا ہے تو سروے ٹیم جب بھی آپ کے گھر آئے تو آپ ان سے تامن کریں اور اپنا صحیح جو ڈیٹا ہے جو صحیح معلومات ہیں وہ دے کیونکہ جو بھی غریب افراد ہیں غریب خاندان ہیں ان کا حق مل سکے تو اگر آپ کا سروے ہو چکا ہے تو اگر آپ مستق ہوں گے تو آپ کو بھی لیٹر آئے گا یا میسیج آ جائے گا اگر آپ مستق نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو یہ امداد نہیں دی جائے گی اور ایک اور بات جن علاقوں میں ابھی تک سروے نہیں ہوا تو ان علاقوں میں بھی سروے جاری ہے اور ہوگا تو آپ کے گھر جب بھی سروے کی ٹیم آئے تو آپ ان سے تاون کریں اپنیشن آئی ڈی کارشناختی کارنمبر اپنے پاس رکھیں اور ان کو مکمل تفصیلات دیں اور وہ آپ سے فیس نہیں لیں گے اور اگر وہ آپ سے فیس کا مطالبہ کرتے ہیں تو ادھر اہل پلین کا ایک نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور متعلقہ جو دفتر ہے اس سے بھی شکایت درد کر سکتے ہیں آپ نے کسی قسم کی فیس نہیں دینی ہے اور نہ ہی گورنمنٹ نے کوئی فیس رکھی ہوئی ہے یہ فری سروے ہے تو آپ اس میں اپنا لازمی سروے کروائیں ایک اور بات جن کو یہ لیٹر ملتے ہیں وہ فوراں سے پہلے پیسے لینے پہنچ جاتے ہیں یہ لیٹر آپ کی منظوری کا ہے کہ آپ امداد کے لئے اہل ہیں جب کسٹ آئے گی آپ کی روٹین وائز کسٹ دی جائے گی جب تک کسٹ نہیں آتی یا آپ کو تصدیقی میسج نہیں آتا آپ کنفرم کیے بغیر بار بار پیسے لینے نہ جائیں کچھ خواتین بار بار دکانوں اور فینچائز کے چکر کارتی رہتی ہیں کہ پیسے آئے ہیں کے نہیں آپ سنی سنائی افواؤں پر کان نہ دھریں جب آپ کو معلوم ہو جائے کسی موت بر ذریعہ سے تو پھر آپ پیسے لینے جائیں یا آپ ایچ بی ال کی ہل پلین پر رابطہ کر کے اپنا بیلس پوچھ لیں تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں جو بھی آپ کے فائدے کے لئے ویڈیو تھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اللہ حافظ